ہمارے ملک پاکستان کی ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت ہوئے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے جملے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے واسف علی واسف ایک جملے کے اندر اس بندے نے میں سمجھتا ہوں کہ سمندر کو بند کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر حبیب وصل حبیب کا سبب نانا بنے تو پھر اکیلے بیٹھ کے سوچنا یار کا ذکر بھی کیا ہے کہ نہیں کیا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں حضرت تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ میں سے کسی ایک بندے کی بھی میں تریف کروں گا نا وہ مجھے اپنے قریب کرے گا پہلے سے زیادہ مجھے ریسپیکٹ دے گا پہلے سے زیادہ مجھے احترام دے گا کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندے کے اندر نا یہ تب بھی فیل پایا جاتا ہے کہ کسی کی تریف کی جائے کسی کا احترام کیا جائے عدب کیا جائے تو وہ اپنے نیڑے کرتا ہے وہ کہے گا یار دیکھو جی اتنے مجھے کے اندر اتنی بڑی محفل کے اندر میرا ذکر کر دیا ہے تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ آج کے اس پورفتن دور کے اندر بھی کسی ایک قادے کا ذکر کر دیا جائے وہ پہلے سے زیادہ قریب کر لیتا ہے تو جب عام بندے کا اتنا ظرف ہے تو مدینے والا اپنا ذکر کرنے والے کو کتنا نواز تھا ہو گئے یہ سوچنا چاہیے حضرت کہ اگر ذکر حبیب وصلے یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے میں کہا ذکر حبیب اگر وصل حبیب کا سبب نہ بنے تو پھر اکیلے بیٹھ کے سوچنا حضور کا ذکر بھی کیا ہے کہ نہیں کیا یہ ضرورت حضرت سوچنے کی ہے کیونکہ آج کا اللہ ہمارے اسٹیجوں سے فکر ختم ہوتی جا رہی ہے میں کہتا ہوں اقبال نے اس وقت آلد دیکھی تو اس نے کیا کہا اس وقت یہ دور نہیں کہ تقریباً صدیوں نے کوئی اقبال کو دنیا سے پردہ کی ہو اس وقت اس نے آلد دیکھی تو اس نے کیا کہا اس نے کہا رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی وہ درد وہ عشق کی لگن اب یہ حضرت پڑھنے والوں کو بھی یہ ہے کہ حضرت دعات لے یہ ہے اب سننے والوں کو بھی یہ ہے کہ ماری طبیعت کے مطابق کلام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا لیکن یاد رکھنا یہ دعات جو ہے نا یہ محفل کا مقصد نہیں ہوتا یہ میں اپنی طبیعت کو خوش کر سکتا ہوں یہ اپنے نفس کو تو خوش کر سکتا ہوں لیکن اصل محفل کا مقصد یہ نہیں کہ میں دعات کتنی لے کے گیا ہوا ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ ذکرِ رسول کی محفل کے اندر آئے ہیں آپ جا کے یہ نہ کہے کہ یار مزہ ہی بڑھا ہے اور ذکرِ یار کے اندر تو ویسے ہی لطف بڑھا ہے اصل مقصد اور اصل اصل یہ ہے کہ جب تم جاؤ تم یاکے کو بگڑا ہوا دل لے کے گیا تھا جب حضور کے ذکر کی محفل میں گیا میرے دل کا رابطہ مدینہ علی کے دل سے جھڑ گیا ہے اصل مقصد یہ ہے لیکن چونکہ آج کا دور یہ ہے ہر بندہ نہ اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگ گیا ہے کوئی چار کلاسے پڑھ لے گا کوئی حضرتِ والا یعنی کہ مالی اتبار سے مضبوط ہو جائے وہ کہتا حضرت میں مکمل ہوں مجھے اب تربیت کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو پہلے نا اپنے بزرگوں کا رنگ بتاؤں دراصل بات یہ ہے کہ آج ہم نے جس چیز کو صوفیزم سمجھ لی ہے نا یہ حضرت چادر پا لینا اے تون سوٹا لینا اے صوفیزم نہیں ہے حضرت میں صوفیزم کا آپ کو رنگ بتاتا ہوں یہ چادر میں نے بھی لی ہے اگر دیکھو نا میں گردن یہاں پہ جھکا کے بیٹھا ہوں دیکھنے والے انہوں نے کہنا بڑی آج جیچے بیٹھا تھا جی دیکھو جی حضرت بڑا صوفی یہ صوفیزم نہیں ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ بڑا گردن جھکا کے بیٹھا تھا امام غزالی نے اس بات کو نکل کیا تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے آپ نے اس کو ایک جملہ کہا آپ نے فرمایا سار اٹھاؤ تقویٰ گردن کے اندر نہیں ہوتا تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے یہ تھے ہمارے بڑے یہ رنگ کو سمجھئے گا میں آپ کو آج کے دور کی بات نہیں بتاؤں گا اب مجھے بتائیں اگر داتا صاحب کا والا پیش کیا جائے چھوٹی شخصیت ہے حضرت داتا علیہ جویری رحمت ان کے مشائق میں سے ان کے پیروں میں سے نام آتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا سمجھئے گا کہ ہمارے بڑے کس راہ کے تھے لیکن ہم کس راہ پر چال پڑے ہم نے کڑا رنگ اپنا لیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے مریدوں کے ساتھ بغداد پہنچے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں نے بحلول سے ملاقات کرنی ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو دیوانہ شخص ہے آپ اتنے بڑے پیر آپ کا اتنا شورہ ہے تو آپ نے ملاقات کیوں کرنی ہے آپ نے فرمایا بس ہم نے جانا ہے صحبت حاصل کرنی ہے حضرت والا کسی نے بتایا کہ وہ فلاں مقام ہے ادھر ذکر و فکر میں ہو سکتا مشہول ہوئا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے وہاں پہ جا پہنچے مرید ان ساتھ ہیں تو آپ نے جا کے نہ کہا السلام علیکم حضرت بیلون نے جواب دیا پھر آپ نے حضرت بیلون نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے کہا فقیر کو جنید کھا جاتا ہے آپ نے کہا وہی جو بہت بڑے پیر ہیں اور جن کا آواز بڑا مشہور ہے جن کے بڑے مرید ہی ہیں تو آج جی سے کہنے لگے جی میں وہی ہوں اب ذرا غور کیجئے گا حضرت بحلول نے کیا کہا کہنے لگے آپ اتنے بڑے پیر ہیں آپ کو کھانے کی عداب آتے ہیں کھانے کی عداب آتے ہیں انہوں نے کہا جی آتے ہیں آپ نے فرمایا سناو اب ذرا سنیے گا ذرا آپ سے بھی میں پوچھوں گا تو کھانے کے یہی عداب ہے علماء سے بھی پوچھا جائے تو یہ یہ رانگہ ہے حضرت کہ جب حضرت انسان کو یہ نظر حاصل ہو جاتی ہے تو پھر رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے انہوں نے کہا بتائیں جی کھانے کے عداب کیا ہے حضرت جنید نے کہا کھانے کے عداب میں سے پہلا عدب یہ ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا لکمہ چبا کے کھانا اور بندہ ہر لکمہ کھائے تو بندہ جو ہے یا واجیدو کہے تاکہ دل کے اندر نور پیدا ہو اپنے آگے سے کھانا کسی کے لکمے کی طرف نظر نہ ہو پہلے بھی ہاتھ دونا بعد میں بھی ہاتھ دونا حضرت جنید بغدادی نے جب یہ بات کی نا حضرت بحلول وہاں سے اٹھے تو کہتے کیا ہیں جملہ سنیے گا کہتے ہیں اتنا بڑا پیر ہے کھانے کے عداب نہیں آتے اتنا بڑا شیخ ہے کھانے کے عداب نہیں آتے یہ کہہ کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے سے حضرت بحلول آگے کو چلنے لگ پڑے ہیں تو حضرت جنید پھر پیچھے چلے تو مرید کہلے کہ زور دیوانا سا شاکس غیر اس کے پیچھے جا کے کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا ہم نے انہی کے پاس جانا ہے اب اگلا رنگ وہ سمجھئے گا جو واقعی روحانی اعتبار سے اس منزل کو سمجھتا ہے کہ یہ مقام کب آصل ہوتا ہے یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اگر نہ بھی سمجھو گے تو میں وضاحت کروں گا حضرت بحلول جا کے نہ پھر بیٹھ گئے حضرت جنید پھر گئے السلام علیکم انہوں نے کہا جی وعلیکم سلام پھر انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں اب یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ حضرت آپ فکر کو کتنا سمجھتے ہیں انہوں نے کہا آپ کون ہیں وہ کہنے لگے میں وہی ہوں جو کھانے کی عداب نہیں جانتا یہ ہے حضرت پہلے کیا کہا میں جنید ہوں لیکن دیکھو حضرت پہلا ٹوکا چلایا نفس کے اوپر ہے پھر کیا کہا کہنے لگے میں وہ ہوں جس کو کھانے کی عداب نہیں آتے اب درہ غور کرے ہیں حضرت بیلول نے پھر کیا کہا کہنے لگے چلیں آپ کو کھانے کی عداب نہیں آتے بولنے کی عداب آتے ہیں انہوں نے کہا جی آتے ہیں اب کسی سے بھی آپ پوچھ لو بولنے کی عداب کیا ہے وہ آپ کو روایت کی روشنی میں یہ ہی بتائے گا بولنے کی عداب یہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق علام کرنا عام بندہ بھی آیا ہے ان پڑھایا پڑھا لکھایا ہر بندے کو بات سمجھ کے اندر آ جائے ہے لوگوں کی عقلوں کے مطابق حضرت جنید نے یہ جواب دیا حضرت بیلول رحمت اللہ اطلاع لے پھر وہاں سے اٹھ کے نا آگے کو چلے آئے تو کہتے کیا ہے کہتے ہیں اتنا بڑا پیر ہے نہ کھانے کی عداب آتے ہیں نہ بولنے کی عداب آتے ہیں یہ ان کو کہا جا رہا ہے نہ کھانے کی عداب آتے ہیں نہ بولنے کی عداب آتے ہیں حضرت بیلول پھر آگے کو چل پڑے ہیں حضرت جنید پھر جب ان کے پیچھے جان لگے تمریدوں نے یہی کہا کہلے گا ضرور یہ دیوانہ شخص ہے یہ ایسی ہی باتیں کرے گا آئیں ہم کسی اور منزل کی طرف چلیں آپ نے فرمایا نہیں جانا ہے حضرت بیلول رحمت اللہ اطلاع لے پھر جا کے ایک مقام کے اوپر بیٹھے پھر حضرت جنید گئے جا کے کہتے ہیں السلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام پھر پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں کہنے لگے میں وہی ہوں جس کو نہ کھانے کی عداب آتے ہیں نہ بولنے کی عداب آتے ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں سونے کی عداب آتے ہیں سونے کے انہوں نے کہا جی آتے ہیں جی سناو جی سونے کی عداب انہوں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کے نہ فوراں ہی سونے کے لیے لیٹ جانا ذکر کرنا سورہ ملک پڑھنا سورہ واقعہ پڑھنا اسی دوران حضرت انسان کو نیند آ جائے آپ پھر وہاں سے چلنے لگ پڑے حضرت بلود تو جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اتنا بڑا پیر ہے نہ کھانے کے عداب آتے ہیں نہ بولنے کے عداب آتے ہیں نہ سونے کے عداب آتے ہیں اب حضرت جنید نے نہ دامن پکڑ لیا کہتے ہیں اگر مجھے نہیں آتے تو آپ پر بتانا واجب ہے اگر مجھے نہیں آتے تو آپ پر بتانا واجب ہے خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو صرف کانوں کے چسکو تک نہ لینا اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا پھر آپ کو پتا لگے گا کہ روحانیت کس کو کہا جاتا ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ روحانیت کی راہ کھلتی کس طرح ہے اب حضرت جنید نے جب دامن پکڑ لیا تو کہن لگے آپ پر بتانا واجب ہے اگر مجھے نہیں پتا تو اب غور کرے حضرت بیلون نے کیا کہا کہن لگے آپ نے جو باتیں بیان کیا ہے یہ فروعی ہیں اصل نہیں ہیں فرا کے اندر اور اصل کے اندر فرق ہوتا ہے کہن لگے آپ نے جو گفتگو کیا یہ فروعی ہے اصل نہیں ہے اب پہلا جملہ آپ سننا پھر آپ کو پتا لگے گا کہ صوفی جب بولتا ہے کس درجے پہ جا کے بولتا ہے اس کا محبوب جب بولتا ہے وہ کسی اتحاں پہ جا کے بولتا ہے تو حضرت جنید کہن لگے بتائیں پھر کھانے کے عداب میں سے یہ سب سے بڑا عدب کیا ہے اب میں دیکھوں گا کہ حضرت کون اس بات کو سمجھتا ہے حضرت بیلون رحمت اللہ تعالی نے کہن لگے کھانے کے عداب میں سے سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ بندہ جب لکمہ کھانے لگے تو یہ دیکھیں لکمہ حلال کا ہے یہ بات کو سمجھیں حضرت بہت رہاں جا تھا وہ فروعی عمل تھا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کہتے ہیں کھانے کی عداب میں سے سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھیں لکمہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا جی بولنے کی عداب کیا ہے تو آپ نے یہی کہہ دیا ہے اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ بھی میں ایک بات آپ کو سمجھے ہوں گے ہم میرات بھی لہور میں تھا تو وہاں پر میں ایک ناں کھائے ہوئے تھے اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کنڈیشن کچھ اور سننے والوں کی ہے انہوں نے حضرت وہی کلام پڑھنا شروع کر دیے جو لوگ سننا چاہتے تھے اب یہاں پہ بزرگوں نے کلام کیا ہمارے جو بڑے ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کی مزاج کو دیکھ گفتگوی کرتے تھے ایک شیر آپ کو سناتا ہوں ہزار خوف ہو ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کے رفیق اے لیکن حضرت دل کچھ کہنا میں تو زبان کچھ آکھنا پر لوگ کیفیہ دیکھیں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہوتے کے رفیق صدیوں سے رہا ہے کلندروں کا یہی تری وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت یہ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ دیکھتے گئے ہیں کہ حضرت کس دوا کی ضرورت ہے کس دوا کی ضرورت ہے ان کو دیتا کیا چاہیے بیماری کونچی لگی ہوئی ہے بتا آپ کو یہ چراؤں کہ جب لوگوں کی طبیعت اور لوگوں کے جسٹوں کے مطابق کلام کر رشو کیا عزت پھر پڑھنے والوں کا بھی مزاج ختم ہو گیا پھر سننے والوں کا بھی مزاج ختم ہو گیا ہمارے جو بڑے ہوتے تھے نا ان کا رنگ تو یہ ہوا کرتا تھا وہ لوگوں کے مزاج کو دے کہ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے اب یہ رنگ سمجھنا جو آپ کو بتانے لگوں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں نہیں محفل کے اندر آکے بھی روانیت نصیب نہیں ہوتی اس لیے کہ گولنے والا جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ بندہ اس طرف کی گفتگو سننا چاہ رہا ہے اس کا پورا کلام ہی اسی طرف چلا جاتا ہے حالانکہ ضرورت کیا ہے تو حضرت بجول نے کہا مہدے آپ سے یہ پوچھا ہے بولنے کتاب کیا ہے تو آپ نے کہا ہے لوگوں کی اکڑوں کے مطابق کلام کرنا آپ نے فرمایا یہ بات اصل نہیں ہے یہ فراہ ہے اصل بات یہ ہے کہ بندہ بولے بھی تو رب رسول کے لیے بولے بندہ بولے بھی تو کس کے لیے بولے کس کے لیے بولے یہ ہے حضرت ہمارے بڑے کو آلہ حضرت کو نہیں کہا گیا تھا وہ آلہ نانپارہ کا سردار تھے لکھو تھوڑے جے شیر پہلے بڑ گئے ہیں آئے کو تو جملہ لکھ دیتے تو اس نے پہلے دیتے لیکن یہ ہے حضرت جو صحیح مانوں کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بکے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہتے ہیں لکھوں گا ضرور نانپارہ کے سردار کے لیے نہیں میں لکھوں گا تو نبیوں کے سردار پہلے بڑا کلام نہیں اب کیا لکھتے ہیں جب اس نے کہا جی لکھو جی نانپارہ کے سردار کے لیے تو آپ نے حضور کے لیے کیا لکھا کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں وہ خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں میں نسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں یہ جملے اتنے حساس ہیں عام بندہ لکھنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ شرق کی طرف چلا جائے لیکن امتحا دیکھو کہتے ہیں وہ ہی لا مقا کے مگی ہوئے سرِ عرشِ تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں وہ ہی نورِ حق وہ ہی ذلِ رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں کروں تیرے نام تجا فیدہ ایک جہاں نہیں تو جہاں فیدہ تو جہاں سے بھی جی نہیں بنا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں مدہا اہلِ دور رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نام نہیں فرمایا میں ان کا منگتا ہوں تو جب بندہ ان کا منگتا بان جاتا ہے تو کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار قدر ہے در شاہہ تو نہیں جو مانگنی یا سو مانگنی یا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ حال ہوا حسنِ طلب کا جو لی میری بر پر کے کہاں اور بھی کچھ مانگ جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتا رہے مانگ درا ہوں بھی کچھ مانگ اے تنفیر اے عسان اے غوصیہ اس بات کو سمجھیں اب آخری رنگ سبگیے گا اس کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے یہ جو آخری بات آپ کو بتانے لگا ہے حضرتِ بلول کہا لگے میں نے آپ سے پوچھا بتائیں سونے کی عداب کیا ہے تو آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس عشاء پڑھ کے ذکر میں مشغول ہو جانا ہے ایسی دوران نید آجا آپ نے فرمائی کہ فرح یہ بات نہ بھی سمجھ میں آئے پھر بھی آپ کو اللہ تاکہ مجھے پتا لگے کہ واقعی کوئی درد آپ کے دلدہ پہنچا ہے حضرتِ بلول نے کہا سونے کی عداب میں سے سب سے بڑا تب یہ ہے کہ بندہ غور کریں نبی پاک کے کسی امتی کا بروس رکھ کے تو نہیں سو رہا اللہ اللہ ہے ہے ہے